وہ جمعہ کا دن تھا پچیس ستمبر میں اپنے گھر پر ہی تھا کوئی ساڑھے گیارہ بجے ہوں گے کہ فون کی گھنٹی بجی میں نے ریسیور اٹھایا تو چودی صاحب بول رہے تھے انہوں نے پوچھا آپ فارغ ہیں میں نے جواب دیا کہ ہاں بلکل انہوں نے کہا میں آپ کی طرف آ رہا ہوں مولوی مشتاق صاحب سے ملنے جانا ہے یاد رہے جسٹس مولوی مشتاق اس بینچ کے سربراہ تھے جس نے بھٹو کو پھانسی کی سزا سنائی تھی فون کرنے کے چند ہی منٹ بعد وہ اپنے گھر سے روانہ ہو گئے میرے اور ان کے گھر کا فاصلہ کار کے ذریعے پانچ سات منٹ ہی کا ہے تھوڑی دیر میں چوری صاحب تشریف لے آئے گاڑی میں وہ تھے اور ان کا ڈرائیور نسیم عمومن گن مین بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا لیکن اس دن کوئی گن مین نہ تھا میرے گھر سے چند منٹ کی مسافت پر مارڈل ٹون میں مولوی صاحب رہتے ہیں ہم وہاں پہنچیں اور گپ شب میں مصروف ہو گئے مولوی صاحب نے ہمیں کافی پلائی اس کے ساتھ بسکوٹ اور پیٹیز بھی مولوی صاحب خود کافی لینے اندر گئے جہاں تک مجھے یاد ہے کہ چودری صاحب نے کافی پی ایک بسکوٹ لیا یہ اس دنیا عاب و گل میں ان کی آخری خوراک تھی اس کے بعد انہوں نے کچھ نہیں کھایا اس وقت کسے معلوم تھا کہ قیامت ہمارے سر پر کھڑی ہے دوران گفتکو چوجی صاحب نے بتایا باوسوق ذرائع سے پتا چلا ہے کہ الظلفکار نے کوئی ایک ہزار تقریب کاروں کو تربیت دی ہے یہ لوگ پاکستان میں بھیجے جا رہے ہیں تاکہ قتل و غارت کا بازار گرم کر سکیں ان کی اطلاع تھی کہ اس لسٹ میں سر فہرست ایک انتہائی با اختیار شخص ہے اس کے بعد بھٹو کیس سے متعلق جاج ہیں پھر سیاستدان آتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اس لسٹ میں وہ سر فہرست ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ ہائی جیکرز کے مطالبے پر بیرون ملک بھیجے جانے والے افراد میں سے ایک تارک چیما نامی بھی تھا اس کو قابل میں تربیت دی گئی اس کا والد بشیر چیما چودری صاحب کا اچھا واقف کار تھا تارک چیما نے اپنے باپ کو پیغام بھیجوایا کہ میں وطن واپس آنا چاہتا ہوں اس کی اجازت دلوا دو بشیر چیما چودری صاحب کے پاس آیا اور ان سے مدد کی درخواست کی چودری صاحب نے عالی حکام سے رابطہ قائم کیا اور بالآخر اس نوجوان کو واپس آنے کی اجازت دے دی گئی باپ نے بیٹے کو پیغام بھیجوایا اور بیٹا یہاں آ گیا تارک چیما کے یہاں پہنچنے پر اسے حراست میں لے لیا گیا تاکہ اس سے پوچھ کچھ کی جا سکے اور قابل میں بیٹھنے والوں کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکے تارک چیما کو کئی دن ہی ٹیروگیٹ کیا جاتا رہا چوبیس سپٹمبر کو چودری صاحب راول پنڈی میں تھے ان کے اپنے بقول کہ بشیر چیما نے انہیں ٹیلی فون کیا کہ اسے کسی نے فون پر کہایا کہ تمہارا تعلق ظہور الہی کے ساتھ ہے اسے تو ہم نے مار دینایا اگر تم نے اس سے اپنا تعلق ختم نہ کیا تو تمہارا بھی وہی حشر کر رہیں گے ظہور الہی نے بتایا کہ چند دن پہلے میں کراچی گیا ہوا تھا وہاں کسی اجنبی کا فون آیا اس نے ملاقات کی خواہش کا ازہد اظہار کیا میں نے کہا افسوس آپ کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی مجھے آج ہی واپس لاہور جانا ہے اس پر اس نے پوچھا کہ کب اس وقت میں نے اسے فلائٹ کا وقت بتا دیا اب جو میں رات کو ائرپورٹ پہنچا ہوں اور چیک ان کے بعد جہاز میں بیٹھ گیا ہوں تو جہاز ہے کہ چلنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہوں جہاز کی پرواز میں قریب ان پون گھنٹے کی تاخیر ہو گئی سیکورٹی فورس کے ایک افسر نے جو میرا واقف تھا بتایا کہ ابھی ابھی ایک نوجوان جہاز پر سوار ہونے کے لیے آیا تھا اس کے ہینڈ بیک کو جب چیکنگ آپریٹس میں ڈالا گیا تو اس نے خطرے کا سگنل دیا اس پر ہینڈ بیک کی تلاشی لی گئی تو اس میں رکھے ہوئے پشاوری چپل کے درمیان میں سے روالور برامد ہوا اس نوجوان کو پکڑ لیا گیا ہے اور ائرپورٹ سیل کر دیا گیا ہے چوری صاحب میرے انتہائی عزیز دوست تھے میری پریشانی فطری اور قدرتی تھی میں نے کہا حالات کا تقاضہ ہے کہ آپ احتیاط کریں تاکہ دشمن کو کامیابی نہ ہو سکے انہوں نے کہا میں گھر کی چار دواری میں بند ہو کر نہیں بیٹھ سکتا روزانہ درجنوں آدمی اپنے کاموں کے سلسلے میں مجھ سے ملنے آتے ہیں مجھے سیکر و افراد سے ملنا ہوتا ہے میں اپنے معمولات کو تبدیل نہیں کر سکتا زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے جو رات قبر کے اندر آنی ہے وہ قبر سے باہر اور جو باہر آنی ہے وہ اندر نہیں آسکتی اس کے بعد وہ ماضی میں اتر گئے اور کہا آپ کو معلوم ہے کہ بھٹو نے مجھے مروانی کی کتنی کوشش کی بگر وہ کامیاب نہیں ہو سکا اگر خدا کو منظور نہ ہو تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا اس پر مولوی مشتاق صاحب نے چوری صاحب کی بات کھاٹتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی کسی کو مارنے پر تلی جائے تو صرف خدا ہی اسے بچا سکتا ہے مولوی صاحب نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ امریکی صدر کی سیکیورٹی کا بجٹ پاکستان کے مجموعی بجٹ کے کموں بیش برابر ہوگا اس کے باوجود کینیڈی کو قتل کر دیا گیا اس کے بعد امریکی صدر کی زندگی کی حفاظت کے لیے کیا کیا نہ انتظامات کیے گئے ہوگے لیکن پھر بھی ریگن کو گولی لگ گئی اس پر چوری صاحب نے اپنی بات کو شدت سے دور آیا کہ زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے کوئی بندہ نہ تو زندگی چھین سکتا ہے اور نہ موت ٹال سکتا ہے کئی بار ایسا ہوا کہ چوری صاحب خطروں سے دوچار ہوئے لیکن انہیں اپنے رب کی ذات پر مکمل بھروسہ اور اعتماد تھا ان کا یہ اعتماد کبھی متزلزل نہ ہوا مسٹر بھٹو کے دور میں انہیں کوہلو لے جایا گیا اور پروگرام یہ تھا کہ وہاں ان پر حملہ کر دیا جائے اور یہ مشہور کر دیا جائے کہ تخریم پسندوں نے حملہ کر کے ظہور لائی کو مار دیا یہ منصوبہ لاہور کے گورنر ہاؤس میں بنا تھا اور یہ بات مجھے میرے ایک عزیز نے بتائی جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے جو پیپلز پارٹی سے وابستہ تھا اس نے مجھے بتایا تھا کہ اسلام آباد سے چوری صاحب کا مخالف ایک بہت اہم شخص جس کا تعلق گجرات سے ہے اس سلسلے میں بلائے جانے والے ایک آلہ ستی جلاس میں شرکت کے لیے بطور خاص لاہور آیا تھا منصوبہ بنایا گیا لیکن خدا کا کرنا یہ ہوا کہ اکبر بگٹی نے جو ان دونوں بلوچستان کے گورنر تھے انکار کر دیا اور منصوبہ ساز اپنا سمو لے کر رہ گئے چودری صاحب کے آساب پر اس واقعے نے ذرہ برابر بھی اثر نہیں ڈالا تھا رہائی کے بعد جب بھی ان سے اس معاملے پر گفتگو ہوئی یہی دیکھا کہ ان کا ایمان اللہ تعالیٰ پر اور پختہ ہو چکا ہے ایسے رحمان نے مزید بتایا کہ ایک بار ایسا ہوا کہ چودری صاحب میرے دفتر تشریف لائیں وہ لاہور میں ہوتے تھے تو ان کا معمول یہ تھا کہ روزانہ میرے پاس آتے تھے خواہ گھر آئیں خواہ دفتر اگر نہ آسکے تو فون ضرور کرتے تھے چودری صاحب میرے پاس آ کر بیٹھے ہی تھے کہ ان کے بڑے بھائی چودری منظور علاہ صاحب آگئے وہ بہت مزترب اور پریشان نظر آ رہے تھے انہوں نے مجھ سے کہا میں نے سنا ہے ایک ایسی بنیان بھی ہوتی ہے جس کو پہن لیا جائے تو گولی اثر نہیں کرتی کیا آپ کو معلوم ہے کچھ اس کے بارے میں میں نے جواب دیا مجھے تو اسلحہ بغیرہ کے بارے میں کوئی خاص معلومات نہیں ہے کسی اسلحہ کے دکان والے سے پوچھ لیتے ہیں لیکن آپ کے ضرورت کیا درپیش آگئی اس کی اس پر وہ پھٹ پڑے انہوں نے کہا گورنر حوثم غلام استفعہ کھر نے گجرات کے ایک ایسے قیدی کو جیل سے بلایا ہے جسے قتل کے جنرے میں فانسی کی سزا ہو چکی ہے اسے کہا گیا ہے کہ تمہیں جیل سے رہا کر دیا جائے گا اگر تم ظہور الہی کو قتل کر دو میں نے پوچھا اس اطلاع کا ذمہ دار کوئی موتبر شخص ہے اس کا جواب تھا بلکل موتبر گورنر ہاؤسی کے ایک ذمہ دار آدمی نے مجھ تک اطلاع پہنچائی ہے اور وہ ایسا آدمی ہے جو جھوٹ نہیں بولتا چوری منظور الہی کے اس انکشاف پر سناٹا سچا گیا میں نے چوری ظہور الہی کی طرف دیکھا سیکنڈ کے لیے ان کے چہرے پر استراب کا ایک ہلکا سا سایا نمودار ہوا لیکن پھر فوراں ہی انہوں نے اتمنان اور سکون سے اپنی انگلی اٹھاتے ہوئے کہا بھائی جی زدگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے آپ یقین کریں کوئی میرا بال بیکا نہیں کر سکتا چورجی صاحب کی ایمان اف روز گفتگو نے مجلس کا رنگ بدل دیا اور چند ہی لمحوں بعد اداسی اور پریشانی دور ہو چکی تھی یہ ساری باتیں مولی مشتاق صاحب کے گھر پر ہوئیں دورانے گفتگو مولی صاحب نے مجھ سے پوچھا تمہیں معلوم ہے مسٹر امین کی والدہ کا چند روز قبل راول پنٹی میں انتقال ہو گیا ہے مجھے کوئی اطلاع نہ تھی اور چوری صاحب بھی اس سے بے خبر تھے مولی صاحب نے بتایا کہ انہوں نے امین صاحب کے گھر فون کر کے معلوم کیا تھا ان کے بیٹے کا کہنا تھا کہ ابا جمعہ رات کی شام تک واپس لاہور پہنچ جائیں گے مسٹر امین ہمارے مشترکہ دوست ہیں انٹر ہوم کے منیجنگ ڈائریکٹر وہیں بیٹھے بیٹھے پروگرام یہ بنا کہ اگر وہ آ گئے ہو تو ان کے ہاں تازیت کے لیے چلیں میں نے مولی صاحب کے ہاں سے امین صاحب کے ہاں فون کیا وہ آ چکے تھے چنانچہ کوئی ایک بجے کے قریب ہم مارڈل ٹاؤن سے گلبرگ ایم ایم آلم روڈ کی طرف روانہ ہوئے جہاں امین صاحب کی رہائش گاہ ہے وہاں سے قریباً دو بجے واپسی کے لیے اٹھے چودری صاحب کا پرانا رفیق اور خدمت گزار نصیم گاڑی چلا رہا تھا چودری صاحب جو عام طور پر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھتے تھے انہوں نے شاہستگی کے تقاضوں کے تحت مولی صاحب کو پچھلی نصیت پر بیٹھنے کے لیے کہا اور خود آگے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گئے چودری صاحب کی خوش اخلاقی اور وزاداری اپنی مثال آپ تھی ہم نے ان سے بہت کہا کہ دو بج گئے ہیں جمعہ کا وقت قریب ہے اس لیے پہلے آپ اپنے گھر اتر جائیں نصیم ہمیں چھوڑ آئے گا لیکن انہوں نے کہا جس مسجد میں میں جمعہ پڑھتا ہوں وہاں نماز اڑھائی وجہ ہوتی ہے اس لیے آپ لوگوں کو چھوڑتا ہوا میں مسجد میں پہنچ جاؤں گا چنانچہ ہم پہلے مولوی صاحب کو ان کی رہائشگاہ پر پہنچانے کے لیے مارڈل ٹاؤن روانہ ہوئے لیبرٹی مارکیٹ سے ہوتے ہوئے یو سی ایچ کے سامنے سے گزر کر ہم فروز پر روڈ پہنچے وہاں سے مارڈل ٹاؤن کی بڑی شہرہ کی طرح مڑے اس شہرہ پر بائیں ہاتھ کا پہلا ٹرن مولوی صاحب کے گھر کی طرف جاتا ہے بائیں ہاتھ مڑنے کے بعد چند گز کے فاصلے پر دائیں طرح مڑے تو مولوی صاحب کا مکان آ جاتا ہے بڑی شہرہ اور مولوی صاحب کی گلی کے درمیان جس سڑک پر چند لمحے سفر کرنا پڑتا ہے اس پر سپیڈ بریکر بھی ہے اس لیے ایک تو مڑنے کی وجہ سے اور ایک بریکر کی وجہ سے گاڑی کی رفتار انتہائی سست ہو جاتی ہے نصیب نے بھی گاڑی کی رفتار بہت دھیمی کر لی تھی وہ دائیں ہاتھ مڑنے کی تیاری کر رہا تھا کہ میں نے ڈس ڈس کی آواز سنی مجھے اسلحے کا کوئی تجربہ نہیں اس لیے نہ سمجھ سکا کہ یہ آواز کس اسلحے کی ہے اول اول تو میں نے یہی جانا کہ ہمارا ٹائر پینکچر ہو گیا ہے اس کے بعد پھر تڑ 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 کی آواز آئی فوراں دائیں ہاتھ مڑ کر دیکھا تو ایک ٹیوٹا کار کھڑی تھی اور اس کی اگلی کھٹکی میں سے بدوک کی نالی نکلی ہوئی تھی اس کے ساتھ ہی میں نے ایک نوجوان کا چہرہ بھی دیکھا اب یہ خیال کوندہ کہ ہم پر حملہ کر دیا گیا ہے کار میں اگلی نشیت پر دائیں ہاتھ ڈرائیبر تھا اور بائیں ہاتھ چوری صاحب نسیم کے پیچھے مولوی صاحب تشریف فرما تھے اور چوری صاحب کے پیچھے میں چنانچہ میں نشیتوں کے درمیان والی جگہ پر ڈک کر گیا مولوی صاحب مجھ سے پہلے ہی اس پوزیشن میں جا چکے تھے ہم دونوں اس طرح دبکے کہ ہمارے سار ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے تھے ایک برشت کی آواز آئی تڑ 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 پھر ایک دھماکے کے آواز آئی جب خاموشی چھا گئی تو میں نے تھوٹا سا سر اٹھا کر دیکھا وہاں کچھ نہ تھا میں نے مولوی صاحب سے پوچھا آر یو آل رائٹ یہ انہوں نے کہا ییس اور پھر مجھ سے یہی سوال دور آیا اب میں آہستہ آہستہ اٹھا اور چاروں طرف اچھی طرح دیکھا کسی طرف کچھ نہ تھا میں نے دیکھا کہ مولوی صاحب کی دائیں ران پر خون ہی خون ہے لیکن چوٹ چونکہ گرم گرم تھی دس پندرہ افراد اکٹھے ہوئے تھے میں نے انہیں آوازیں دیں دوڑو بھاگو آؤ ہماری مدد کرو مولوی مشتاق حسین صاحب زخمی ہیں چوری زہور علاہ صاحب بھی گاڑی میں ہیں لیکن یوں معلوم ہوتا تھا کہ لوگوں پر سکتہ ستاری ہے کوئی آگے نہ بڑھا میں نے ایک گھر کے کمپاؤنڈ میں چند افراد کھڑے دیکھے انہیں پکارا ایمرجنسی پولیس کو فون کرو دوسرے طرف لوگ کھڑے تھے انہیں آواز دی لیکن کہیں سے کوئی آگے نہ بڑھا میں آوازیں دے کر واپس کار کی طرف آیا تو دیکھا کہ نسیم کی سائٹ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور نسیم اپنی نشست پر بے حص و حرکت پڑھایا اس کی دائیں آنکھ کھلی تھی اور اس سے موت کی سفیدی جھانک رہی تھی اس کو شدید زخم آئے تھے اف میرے خدا میں کیا بیان کروں اس کی کیا حالت تھی میں نے چودری صاحب کی طرف دیکھا تو ان کا چہرہ خون سے لطپت تھا میں نے انہیں آواز دی لیکن کوئی جواب نہ ملا وہ اپنی سیٹ پر جھکے ہوئے تھے چودری صاحب کا سر خون سے لطپت تھا اب مولوی صاحب کو احساس ہو چکا تھا کہ ان کا خون تیزی سے بہرہ آیا وہ ہوش میں تھے لیکن چودری صاحب کی طرف سے کوئی جواب نہ تھا مولوی صاحب نے کہا ہسپتال لے چلو میں نے کہا کیسے لے چلو کوئی گاڑی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ میرے گھر سے جا کر لے آؤ اس وقت میرا جو بھی رویہ تھا وہ ایک عام انسان کا رویہ نہیں تھا میں ششدر تھا مسترب تھا بدحواس تھا میرے سر پر قیامت گزر رہی تھی اتنی دیر میں ایک شریف آدمی سکوٹر سوار وہاں آیا اس نے سکوٹر رو کر مجھے ساتھ بٹھایا مولی صاحب کے گھر پہنچے تو ان کے بہنوئی مسٹر گلزار وہاں ملے میں نے انہیں کہا کہ ہم پر حملہ ہو گیا ہے بمبوں سے اور گولیوں سے وہ کار میں زخمی ہیں ہمیں ہسپتال جانا ہے گاڑی فوراں لے چلی ہے انہوں نے کہا کہ بابی مولی صاحب کا بھانجا جمعہ پڑھنے گیا ہوا ہے اور کار کی چابی اس کی جے میں ہے کار نہ ملی تو اسی سکوٹر پر واپس دوڑا وہاں دیکھا تو ایک بین کھڑی تھی اور اس میں لوگ مولی صاحب کو ڈال چکے تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ چودری صاحب کی نہ نبز ہے اور نہ دل حرکت کر رہا ہے وہ ہمیں چھوڑ گئے ہیں اللہ اکبر جو دل پر گجری ہے وہ نہ پوچھئے جو کچھ میں نے دیکھا ہے خدا وہ دشمن کو بھی نہ دکھائے میری یادوں کے صاحب مجھے ہر وقت جستے ہیں کاش مجھے بھی گولی لگ جاتی میں یہ منظر دیکھنے کے لیے زندہ نہ رہتا موت کی آغوش میں سکون سے جاس ہوتا اب تو ایک ایک لمحہ موت ہے جب آنکھوں کے سامنے وہ منظر لہرانے لگتا ہے کیا بتاؤں مجھ پر کیا گزرتی ہے چودری صاحب کو دو گولیاں لگیں ایک تو ان کے بازو کو چھوٹی ہوئی نکل گئی دوسری ان کی کنپٹی میں جا کر لگی اور اس نے دماغ پاش پاش کر دیا اندھر ہی اندھر گھومی اور اپنا کام کر گئی پوسٹ ماسٹرم رپورٹ کے مطابق چودری صاحب گولی لگتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے اگر یہ گولی انہیں نہ لگتی تو وہ میری طرح پٹی کرا کر کچھ ہی دیر میں اسپتال سے گھر آ جاتے کہ میری انگلی پر معمولی سے زخم آیا میں سمجھتا رہا کہ کار کا شیشہ ٹوٹ کر لگا ہے ڈاکٹر نے معاینہ کے بعد بتایا کہ یہ گولی کا چھرہ لگایا ہمیں کچھ اندازہ نہیں تھا کہ حملہ اور کب اور کہاں سے نمودار ہوئے میں تو اتنا ہی جانتا ہوں کہ میں نے اپنی کار کے مسابی ایک کار کھڑی دیکھی اس میں سے حملہ کیا گیا ہماری کار کو پینچر کر کے ساکن کر دیا گیا تھا ایسے رحمان کہتے ہیں کہ چودری صاحب سے میرا تعلق کموں بیش بیس برس پرانا ہے آہستہ آہستہ پیشہ ورانہ تعلقات ذاتی دوستی میں تبدیل ہوتے گئے جب وہ فیلمارچل ایوب خان اور کالا باگ کی انتخامی کاروائیوں کا نشانہ بنے اس وقت ان کے اور ان کے خاندان کے جو کاروباری معاملات تھے ان کے متعلقے اور مشاہدے کا وکیل کی حیثیے سے موقع ملا پھر بھوٹو صاحب کے دور میں ان کے خلاف قائم مقدمات کا دفاع کرنے کا شر فاصل رہا وہ بڑے صاف ستھرے انسان تھے ایوب خان کے دور میں ان کا اس قدر دب دبا تھا کہ بڑے بڑے منسٹر ان کو آگے بڑھ کر سلام کرتے تھے لیکن جب کالا باگ سے لڑائی ہوئی تو وہ تمام تک کوشش کے باوجود چودری ظہور علاہی کے خلاف ایک پیسے کی بھی بے قائدگی یا بد انوانی ثابت نہ کر سکا میں چودری صاحب کے کاروباری امور سے اچھی طرح واقف ہوں میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ انہوں نے ایک پیسے کا مفاد بھی غیر قانونی طور پر ناجائز طریقے سے اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کر کے اپنا دباؤ ڈال کر نہیں اٹھایا انہوں نے وہی مراعات حاصل کی جو ہر کاروباری شخص کو حاصل تھی ایک بھی واقعہ ایسا نہیں کہ انہوں نے اپنے اثر و رسوخ استعمال کر کہ اپنے حق سے زائد حاصل کر لیا ہو اللہ تعالیٰ نے ان کی دیانت اور امانت کی وجہ سے برکت ڈال لی اور انہیں اس طرح نوازہ کہ جس کی خود انہیں بھی توقع نہ تھی فیصلہ بعد میں ان کے کچھ اراضی تھی انہوں نے یوب خان کے عہد میں اسے بیچنے کی کوشش کی تو گورنر امیر محمد خان نواب آف کالا باغ آڑے آ گیا اس کو فروخت کرنے پر پابندی لگا دی گئی پھر مستر بھٹو کا دور آیا تو معاشی طور پر ان کا ناتکہ بند کرنے کے لیے ہدایت کر دی گئی کہ اس زمین کی ریجسٹریاں نہ کی جائیں اس سے فروخت نہ ہونے دیا جائے یہ زہمت ان کے حق میں رحمت ثابت ہوئی بعد میں قیمتیں زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی مالیت میں اتنا اضافہ ہو گیا کہ جس کا سوچا بھی نہ جا سکتا تھا چودری صاحب ایک نیڈر بہادر جیدار انسان تھے انہیں کسی انسان کا کوئی خوف نہ تھا خدا کے علاوہ وہ کسی سے ڈرنے کے قائل نہ تھے انہوں نے جو کچھ کمایا اسے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا آج ہمارے معاشرے میں دولت جمع کرنے والے تو بہت ہیں لیکن ان کی طرح خرچ کرنے والے کتنے ہیں یہ سوچئے اور پھر دیکھئے کہ کیسا شخص ہمارے درمیان سے اٹھ گیا ہے کہتے ہیں چودری صاحب نے باقاعدہ طور پر کسی کالج یا یونیورسٹی میں تعلیم نہیں پائی لیکن زندگی کے مکتب کا ان سے زیادہ پڑھا لکھا آدمی میں نے کم ہی دیکھا ہے اس مدرسے کے وہ پی ایش دی تھے اور جو شے ہمارے معاشرے میں ناپید ہوتے جا رہی ہے وہ یہی تو ہے اللہ ان کی مغفرت کرے آمین